اسلام علیکم دوستو میں حسید خان نیازی اور چینل فلمی لوگ کی کووری زبردست اور انٹرسٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنٹ اداکار سلطان رائی صاحب اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی لیجنٹ ایکٹریس بہار ویگم انہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں ایک بہت بڑا عروج دیکھا اور دوستو ایک ایسی سوپر سٹار اور سوپر ہٹ بلوگ بسٹر فلم پاکستان فلم انڈسٹری کو دیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی بہار ویگم نے سلطان رائی صاحب کے بارے میں ایک ایسا دل فریب اور ایک یادگار اور ایک کیا کہتے ہیں کہ زبردست سا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جس سے سننے کے بعد آپ یہ جان سکیں گے کہ اس وقت فلم انڈسٹری کیسی تھی اور ایکٹرز ایک دوسرے کی کیسے عزت کیا کرتے تھے ایک دل فریب واقعہ جو کہ بہار بیگم نے ایک شوق کے دوران ایک انٹرویو کے دوران بتایا تو دوستو یہ واقعہ سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل فلمی لوگ کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بنے گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دیں تاکہ اس جیسی زبردست اور مزیدار قسم کی ویڈیوز کی نوٹفیکشن جو ہے یہ آپ تک پہنچتی رہیں دوستو پاکستانی فلم انڈسٹری کی لیجنڈ ایکٹرز بہار بیگم جو کہ اکثر فلموں میں سلطان رائی صاحب کے ساتھ ان کے ماں کے روپ میں نظر آیا کرتے تھیں اور یہ جو اسی کی دہائی تھی اور لیٹ سیونٹیز کی جو دہائی تھی اس میں بہار بیگم جو تھی وہ سلطان رائی صاحب کے یوزیولی والدہ کا کریکٹر ادا کیا کرتی تھی اور سلطان رائی صاحب ان کے بیٹے کا رول ادا کیا کرتا تھا جبکہ سلطان رائی صاحب کے ساتھ جو ہیروین کا پیر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا انجمن کے ساتھ کافی جوڑی تھی سلطان رائی صاحب اور انجمن کی بعد میں سائمہ بھی آئیں لیٹ نائنٹیز میں اس کے بعد جو ولن تھا سلطان رائی صاحب کے ٹکر کا وہ تھا مصطفیٰ قریشی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اچھی صحت دے آج بھی ہم میں ہیں تو یہ پیرز بن چکے تھے اور ہر فلم جو بین ہے وہ انہی کریکٹرز کو انہی پیرز کی صورت میں دیکھنا چاہتا تھا سلطان رائی صاحب کے ماں کے روپ میں بہار بیگم کو دیکھنا چاہتا تھا سلطان رائی صاحب کے مخالف ولن مصطفیٰ قریشی صاحب کی صورت میں دیکھنا چاہتا تھا اور ہیروین انجمن کی صورت میں دیکھنا چاہتا تھا ہر فلم بین اس وقت کا اور ہر فلم کی ڈیمانڈ بھی یہی ہوا کرتی تھی سارے ایکٹرز ڈیریکٹرز کی تو بہار بیگم نے سلطان رائی صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے ایک نیجی ٹیلی ویجن شو کے دوران بہار بیگم نے کہا کہ سلطان رائی صاحب جیسا نہ نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ ہی آئندہ آئے گا سلطان رائی صاحب ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا تو یہ بات انہوں نے کیسے بیان کی کس بنا کی اوپر کوئی بیس ہوتی ہے تو اس کے بعد بندہ یہ بات کرتا ہے نا تو بہار بیگم نے کہا کہ کہتی ہیں کہ جب وہ شروع میں جب وہ سلطان رائی صاحب کی پیک کا دور تھا جب سلطان رائی صاحب ہیٹ ہو گئے تھے ایکسٹرا سے آگے ہیٹ ہوئے ایز ہیرو کے طور پر ان کو فلمیں ملنا شروع ہو جی نہیں ان کا عروض شروع ہو گیا تو جب سیٹ کی اوپر بہار بیگم اور سلطان رائی صاحب کٹھی ہوا کرتے تھے نا شوٹنگ سے پہلے جا شوٹنگ کے بعد کیونکہ سیٹ کی اوپر جو ایکٹرز ہوتے ہیں یا ایکٹرسز ہوتے ہیں وہ کٹھے بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آف دا کیمرہ سلطان رائی صاحب میں جب سلطان رائی صاحب کے قریب جایا کرتی تھی تو سلطان رائی صاحب اٹھ کے کہیں اور چلے جایا کرتے تھے پھر کہتے ہیں میں ان کے پاس جایا کرتے تھے تو پھر سلطان رائی صاحب وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے کہیں اور چلے جایا کرتے تھے تو بہار بیگم نے کہا کہ شروع میں تو ایسا ہوا لیکن بعد میں میں نے محسوس کیا کہ کوئی وجہ ضرور ہے تو بہار بیگم کہتی ہیں کہ میں نے اس بات کو سیریس لے لیا وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں سلطان رائی صاحب کے پاس گئی کہ میں ان کو کہا کہ آگا جی یہ کیا ماج رہے کہ جدو میں توڑے کول جانی ہے تو اسی اٹھ کے کسے اور جگہ تے توڑ جان دے ہو خیر تہے کوئی غلطی تے نہیں ہو گئی ساڑے کولوں کوئی کتائی تے نہیں ہو گئی تو کہتی ہیں کہ سلطان رائی صاحب نے ایسا جواب دیا کہ بڑے لوگوں کی جار واقعی بڑی باتیں سلطان رائی صاحب ایسے ان کو رائی نہیں کیا آ جاتا پاکستانی فلم انڈسٹی کا ببر شیر تھا آج بھی ہم لوگ ان کی فلمیں دیکھتے ہیں ریل انسان تھا جب ریل انسان اندر سے ریل ہوتا ہے جب وہ ایکٹنگ کرتا تو اس کی ایکٹنگ میں بھی پاور ہوتی ہے اس دور کے فنکار سلطان رائی صاحب لیجنڈ وہ کہتے ہیں کہ سلطان رائی صاحب نے یہ کہا کہ جب آپ ہیروین ہوا کرتی تھی فلم میں ہیروین آیا کرتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا ہوا کرتے تھے اور جہاں پر آپ بیٹھا کرتے تھی ہم اس جگہ سے دور کہیں کھڑے ہو جائے کرتے تھے آپ کی نظروں سے اوجل آپ کی نظروں سے دور اور آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے ہم ایکسٹرا ہوا کرتے تھے آج ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں ہماری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے یہ تھے لیجنڈ سلطان رائی صاحب جب ان کے اوپر اروج تھا ایک ایک دن میں دس دس فلموں کی شوٹنگ کیا کرتے تھے بہت زیادہ پنجابی فلم انڈرسٹری سلطان رائی صاحب ان کے یہ کہنا ہے تو بہار بیگم حقیقت بات ہے آپ دیدہ بھی ہو گئیں یہ بات اس عظیم فنکار کے بارے میں بتاتے ہوئے ٹھیک ہے تو بہار بیگم نے کہا کہ ہم نے کہا سلطان رائی صاحب جب ہمارا بوم کا دور تھا تو آپ لوگ ہمیں دیکھنے آیا کرتے تھے تو بہار بیگم نے کہا عظیم فنکار ہیں بہار بیگم بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے لمبی زندگی عطا فرمائے تو جب اب آپ کا دور ہے نا تو ہم آپ کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے ہیں اس لیے آپ وہ جگہ نہ چھوڑا کریں جہاں پر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں بیٹھنے کے لیے آتی ہیں ورنہ ہم نے آپ کے ساتھ کام چھوڑ دینا ایسا نہ کریں تو وہ عظیم فنکار سلطان رائی صاحب اور لیجنڈ ایکٹرس پاکستان کی بہار بیگم کے درمیان ایسے ہونے والے واقعات تو دوستو پہلے فنکار کی عزت ہوا کرتی تھی حقیقت بات ہے بہار بیگم کہتی ہیں کہ جب وہ انٹر ہوتے تھے نا یوسف خان صاحب سلطان رائی صاحب علی ایجاز صاحب منور زریف صاحب تو یہ جو بڑے لیجنڈ ہے بہید مراز صاحب بڑے بڑے جو پاکستان کے ایکٹر تو حقیقت بات ہے اگر لوگ چائے پی رہے ہوتے ایکٹر چائے پی رہے ہوتے ایکٹرس چائے پی رہے ہوتے تو جیسے وہ انٹر ہوتے شوٹنگ کے لیے لوگ چائے چھوڑ دیتے تھے چائے رکھ کے پھر آگے ملنے کے لیے آ جائے کرتے تھے اتنی عزت ہوتی تھی فنکاروں کی چائے اس ایکٹر نے ان کو دیکھا یا نہیں دیکھا پھر بھی ان کے اترام میں تو وہ اترام تھا لیکن آج کل تو پاکستان کی فلم انڈسٹری رہی نہیں ہے اترام تو بہت دور کی بات زوال کا شکار زوال آگے تو یہ اس دور کے عظیم فنکار ایسے نہیں انہوں نے سپر ہیٹ فلمیں دیں پاکستانی فلم انڈسٹری کو پاکستان کا عروج ہوا کرتا تھا جب دنیا پاکستانی فلموں کو کافی کیا گئی تھی ٹھیک ہے کافی فلمیں ایسی ہیں جن کی میں مثال پیش کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی جنہوں نے ہالی وڈ سے لے کر بولی وڈ تک پاکستانی فلموں کو انہوں نے کاپی کیا ہے اللہ تعالیٰ سلطان رائی صاحب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے کیونکہ سلطان رائی صاحب سخاوت میں بھی مشہور تھے اچھائی میں بھی مشہور تھے عبادت گزار آدمی تھے اور ایک پیار کرنے والے انسان تھے دوستو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ظہور ذار کیجئے اور کیسی لگئے ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک دا اللہ پامان